اسلام علیکم سٹوڈنز کلاس ٹیم کی بائیلوجی یونٹ نمبر ٹو ہومیو سٹیسیز ہومیو سٹیسیز کہتے کسے ہومیو سٹیسیز یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنل باڈی کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس کو مینٹین کیا جاتا ہے اکارڈنگ ڈو دا ایکسٹرنل انوارمنٹل کنڈیشنز تو اس کو کہتے ہیں ہومیو سٹیسیز ہومیو سٹیسیز میں بھی دیفائین ایس ڈے میانٹیننس آف دا انٹرنل کنڈیشنز آف دا باڈی ایکسٹرنل انوارمنٹل جب ہومیو سٹیسیز کی دیفنیشن ہی یہی ہے کہ جو مینٹیننس مہ linkedیننس کی باڈی کنڈیشنز کی اس کو جب ایکسٹرنل انوارمنٹ کے ساتھ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہومیو سٹیسیز homeo means same and stasis means کہ جو آپ کے پاس conditions ہے کہ condition جو ہیں آپ کے پاس internal and external اس کو same کر دیا جائے for example the core temperature of the human body remains at about 37 degree کہ جو core body کا temperature ہوتا ہے human body کا وہ 37 degree ہی رہتا ہے despite fluctuations in the surrounding air temperature بے شک air میں جو temperature ہے وہ جتنا بھی ہمارا atmospheric temperature ہے وہ جتنا بھی change ہوتا جائے for example جیسے سردیوں میں low ہو جاتا ہے گرمیوں میں high ہو جاتا ہے تو وہ temperature جتنا بھی low اور high ہوتا جائے تو ہماری جو body ہے تو جیسے اگر سردیوں میں body کا temperature low ہو جاتا ہے تو shivering start ہو جاتی ہے اور body جو ہے وہ اپنا temperature maintain کرنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح گرمیوں میں جب body کا temperature بہت زیادہ high ہو جاتا ہے تو sweating start ہو جاتی ہے اور body جو ہے وہ اپنا temperature maintain رکھتی ہے تو اسی کو ہی homeostasis کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسمو ریگولیشن اسمو ریگولیشن کا یہ مطلب ہے کہ جو باڈی میں سالس اور وارٹ ہوتے ہیں اس کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو مینٹین رکھا جائے It is the maintenance of amounts of water and salts in the body fluids کہ باڈی فلویڈ میں amount of water اور salt جو ہے تو اس کو مینٹین رکھا جائے We know that relative amount of the water and salts in body fluid and inside cells control کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو باڈی میں سالس اور وارٹ ہوتے ہیں وہ باڈی فلویڈ میں جو ہوتے ہیں اور وہ cells کے اندر جو ہوتے ہیں وہ diffusion کرتے ہیں اور osmosis کرتے ہیں اور یہ diffusion اور osmosis جو ہیں یہ cells کے لیے بہت زیادہ ضروری cell کے function کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں Therm means جو ہوتا ہے وہ ہے heat تو اس میں کیا کیا جائے گا کہ اس میں ہم پڑھیں گے کہ جو regulation ہے جو maintenance ہے وہ temperature کی The maintenance of the internal body temperature is called thermoregulation کہ جو body temperature کی maintenance ہے اس کو thermoregulation کہتے ہیں اور جو enzymes باڈی میں وہ work کرتے ہیں its specific temperature پر اور specific temperature کو کہتے ہیں optimum temperature Any change in the body temperature may affect the functioning of the enzyme تو جب باڈی میں کوئی بھی change آتا ہے تو وہ effect کرتا ہے enzyme کی functioning کو Excretion Excretion ایک ایسا process ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ body میں جتنے بھی waste materials ہیں وہ body سے باہر نکل جائیں گے eliminate ہو جائیں گے اور اس طرح body جو ہے تو وہ اپنے internal conditions کو maintain رکھتی ہے Excretion is also a process of homeostasis In this process the metabolic wastes are eliminated from the body to maintain the internal conditions at equilibrium